ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم سلطنت کے قلب میں آئشہ نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی اس کے لمبے بہتے بال رات کے آسمان کی طرح سیاہ تھے اور آنکھی جو ستاروں کی طرح چمکتی تھی اپنی شاہی پرورش کے باوجود آئشہ ایک مہربان دل اور نرم روکی مالک تھی ایک دن آئشہ محل کے باغات میں گھوم رہی تھی کہ ایک زخمی پرندے کو ٹھوکر لگی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے پرندے کو نرمی سے اٹھایا اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی اور اس کا اعتماد اور شکر گزاری حاصل کی آئشہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مہربانی کا یہ چھوٹا سا عمل اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا جیسے ہی آئشہ کے ہمدردانہ عمل کی خبر پوری مملکت میں پھیلی لوگ اسے ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگے انہوں نے اس کی بیلوس اور سخاوت کی تریف کی اور جلد ہی وہ مہربانی کی پیاری شہزادی کے نام سے مشہور ہو گئے تاہم ہر کوئی آئشہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوش نہیں تھا غیرت مند جادو گرنی زارہ شہزادی کی خوبصورتی اور خالص دل پر رشک کرتی آئشہ کی نیکی کی بادشاہی کو چھوڑانے کے لیے پرازم زارہ نے ایک شیطانی جادو کیا شہزادی گہری نیم سو گئے برسوں تک بادشاہی نے اکنی پیاری شہزادی کو کھو دیا اس بات سے بے خبر کہ اس کی قسمت علی نامی ایک بہادر شہزادے کے ہاتھ میں ہے ایک اقل مند پرانے جادو گر کی مدد سے علی نے شیطانی جادو کو توہنے اور آئشہ کو نین سے بیدار کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا کئی آزمائشوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے بعد شہزادہ علی آخرکار اس محل میں پہنچا جہاں آئشہ لیٹی ہوئی تھی صبح کی ہوا کی طرح نرم بوسے کے ساتھ اس نے جادو کو توہ دیا اور آئشہ نے اپنی آنکھیں کھولی ہمیشہ کی طرح چمکدار بادشاہی نے اپنی پیاری شہزادی کی واپسی پر خوشی منائی اور آئشہ اور علی کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی جس کے بعد وہ خوشی خوشی رہنے لگے موسیقی